بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ اللہم صل على محمد وآل محمد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی و قوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب و جیب دعوت الدائع اذا دعان فلیستجیبوا لی و اليؤمنوا بی لعلہم یرشدون ماہ مبارک رمضان قرآن کے ساتھ اس عنوان کے تحت ہم آپ کے سامنے قرآنی آیات کے زیل میں کچھ باتیں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اولاً اللہ سے دعا یہ ہے کہ ہم سب کو توفیق دے قرآن سے عاشنا ہونے کی اور قرآن سے نصدیک ہونے کا اپنے لئے دعا یہ ہے کہ کچھ مفید باتیں اپنے ناظرین تک بالخصوص نوجوانوں تک پہنچ سکیں جو آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئیں اس سے قبل اس کے بعد کی آیت ہے ایک آیت سورہ مبارک بقرہ کی ہے جو آج آپ کے لئے منتخب ہوئی اور اسرائیل میں گفتگو ہونا ہے سورہ بقرہ کے ایک سو اچھیاسی ویں آیت ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عَبَادِي جَبْ میرے بندے مجھ سے سوال کریں انی مجھ سے فَإِنِّ قْرِيبَ انتمیں ان سے نزدیک ہوئی یہ گویا پیغمبر کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عَبَادِي جَبْ آپ سے سوال کریں عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں تو فَإِنِّ قْرِيبُ انتمیں ان سے قریب ہوں وَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے جب بھی کوئی مجھ سے لو لگاتا ہے مجھے مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں اس کے بعد ہے فَلْ يَسْتَجِبُ لِي تو میں ان کی آواز کو سنتا ہوں اور لہذا ان سے یہ کہو کہ وہ میری بارگاہ میں حاضر ہوں اور مجھ سے طلب کریں فَلْ يَسْتَجِبُ لِي تو میں ان کی دعاوں کو قبول کرتا ہوں وَلْ يُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر وہ ایمان رکھیں لَعَلَّهُمْ يَرْشَدُونَ شاید وہ ہدایت پا جائیں شاید وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں اس آیت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں ماہ رمضان دعا کا مہینہ بھی ہے اور یہ بہترین فرصت ہے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونے کی لہذا دعا کے سلسلے میں مختصر طور پر آپ کے سامنے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ دعا کا ولن مفہوم یہ ہے کہ ہمیں صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو اور دنیا کے کسی ذات کے اوپر ہمیں بھروسہ نہ ہو دنیا کے ہر چیز اور ہر وسیلوں کے ہمیں استعمال کرنا ہے لیکن یقین رکھنا ہے کہ اثر خداوندی عالم کی وجہی سے ہوتا ہے اور جس چیز میں چاہتا ہے اللہ اثر پیدا کرتا ہے مثلاً آدمی بیمار ہو رہا ہے دعا کھا رہا ہے کبھی یہ ذہن میں نہ آؤ کہ دعا ہمیں ٹھیک کر رہی ہے بلکہ دعا وسیلہ ہے صحیح کرنے والا خداوندی عالم ہے دعا کے اندر اثر پیدا کرنے والی خداوندی عالم کی ذات ہے محنت کر کے ہم اگر کامیاب ہو رہے ہیں تو یہ یقین رہے کہ محنت نہیں ہمیں کامیاب کر رہی بلکہ محنت کے ذریعے سے کامیابی دینے والی خداوندی عالم کے ذات ہے دعا کا مفہوم یہی ہے اسی لئے ہمارے ہاں کوشش کے ساتھ ساتھ دعا کا حکم دیا گیا ہے یہ اسی لئے کوشش کے ساتھ دعا کا حکم دیا گیا ہے تاکہ تمہارے ذہن میں یہ احساس رہے یقین رہے کہ دنیا کی کوئی چیز تمہیں فائدہ نہیں پہنچاتی ہے تمہیں نجات نہیں دیتی ہے اس وقت تک جب تک اللہ آنا چاہے یعنی خداوندی عالم کی ذات ہے جو تمہیں فائدہ پہنچاتی ہے خداوندی عالم کی ذات سے تم بہرامند ہوتے ہو خداوندی عالم کی ذات ہی اصل مؤثر ہے تمام چیزوں میں اثر دینے والا ہمارا پروردگار ہے لہذا ایک مفہوم دعا کا یہ ہے کہ ہم دعا کریں یعنی اللہ پر یقین کریں دعا کریں یعنی دنیا کی تمام چیزوں سے ہم مو موڑنے اللہ کی طرف ہماری توجہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کی کسی ذات کے اوپر بھروسہ نہ کریں صرف خداوندی عالم کی ذات پر بھروسہ کریں دعا کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقین رہو کہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ خلاف نہیں ہے جب ہم اس سے مانگیں گے اس کے اوپر بھروسہ کریں گے تو پھر دینے والا وحی ہے عطا کرنے والا وحی ہے پھر وہ دینے والا وحی ہے اور عطا کرنے والا وحی ہے یہاں پر ایک جملہ یہ بھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ بھئی دعائیں تو ہم مسلسل کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں تو اس سلسلے میں بھی عرض کروں کہ دعا کی قبولیت کا وعدہ خدا نے کیا ہے لیکن ہرگز اس بات کا وعدہ نہیں کیا ہے کہ جو بھی تم اس سے مانگو گے میں دوں گا مانگنا تمہارا کام ہے دینا خداوندی عالم کا کام ہے یہ اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آدمی ایک چیز کو اپنے لئے بہتر سمجھ رہا ہو لیکن خداوندی عالم تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے تمام مسلحتیں اس سے معلوم ہیں جب ہر چیز کا علم اس سے ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے تو پھر مقصد یہ ہے کہ مانگتے ہم اپنے اعتبار سے ہیں اور خداوندی عالم اپنے اعتبار سے دیتا ہے ہو سکتا ہے ایک چیز ہم اپنے لئے اچھی سمجھ رہے ہوں جیسا کہ قرآن نے بعض جوکوں پر کہا بھی کر لیکن در حقیقت وہ ہمارے لئے اچھی نہ ہو کتنے ایسے موقعات ہیں کہ جہاں پر ایک وقت ہم ایک چیز کو اپنے لئے اچھا سمجھتے ہیں بعد میں معلوم ہوتا ہے نہیں ہمارے لئے نقصان دے دی تو یہی معاملہ دعاوں کا ہم لوگ اپنے اعتبار سے اچھی سمجھ کے مانگتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہر چیز ہمارے لئے اچھی ہو اللہ نے جب وعدہ کیا ہے تو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے لیکن اس وعدے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی ہم نے مانگا ہے وہ ہم دے دیں دعاوں کے سلسلے میں یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ دعا کا مطلب صرف زبان سے کہہ دینا نہیں ہوتا ہے بلکہ دعا کے بہت سے شرائط ہوتے ہیں ان شرائط کو پورا کرنا ہوتا ہے انہی شرائط میں سے ایک بہت بڑی شرط دعا کے لئے ہوتی ہے کہ ہم خدا وند عالم تک اپنی دعا کے پہنچانے میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کریں اور ان رکاوٹوں میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان اور خدا کے درمیان اس کے گناہ ہوتے ہیں جب ہمارے اور خدا کے درمیان گناہ ہوتے ہیں تو یہ گناہ حجاب اور رکاوٹ بن جاتے ہیں ہماری دعائیں خدا تک نہیں پہنچتی ہیں لہٰذا اگر خدا وند عالم تک اپنے دعاوں کو پہنچانا ہے تو ان حجابات کو ہٹانا ہوگا ان رکاوٹوں کو ہٹانا ہوگا اور ان حجابات اور رکاوٹوں میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے خود آمال ہیں ہمارے گناہ ہیں ہماری گوتاہیاں ہیں اسی لیے دعاوں کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ انسان پہلے توبہ استغفار کرے توبہ استغفار کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف زبان سے توبہ کر لینے کو توبہ نہیں کرتے بلکہ سچے دل سے اللہ سے آ کر یہ وعدہ کرے کہ جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس کی معافی کے لیے آیا ہے دوبارہ اس بات کا احد کرے کہ پھر ان برائیوں کے طرف پھر ان گناہوں کے طرف انسان کے قدم نہیں جائیں گے جب توبہ استغفار ہوگی تو پھر ہجابات ہٹیں گے پھر رکاوٹیں ہٹیں گے تو کبھی کبھی دعاوں کے قبول نہ ہونے کا سبب یہ ہوتا ہے جس کے ہم دعا قبول نہ ہونا نہیں کہیں بلکہ دعا ہی نہیں ہوئی یعنی وہ شرائط نہیں پورے ہوئے تھے ہم نے خدا وند عالم تک دعا کو پہنچایا نہیں اس کے علاوہ ممکن ہے بہت سے روایات ہمارے سامنے دعاوں کے سلسلے میں ہیں کہ کبھی کبھی دعائیں بظاہر ہم سمجھتے ہیں نہیں پوری ہوتی ہیں لیکن دعائیں پوری ہوتی ہیں ان کی شکلیں بدلی ہوتی ہیں مثلا بعض لوگوں کے لئے کہا گیا ہے کہ جب انسان کوئی چیز مانگتا ہے اور وہ چیز اس کے مسئلہت میں نہیں ہوتی ہے تو اللہ اس دعا کی وجہ سے بہت سی پریشانی اور بہت سی بلائیں اس سے دور کر دیتا ہے مثلا ہم نے اللہ سے ایک چیز مانگی تھی ہمارے لئے اللہ کے نگاہ مسئلہت نہیں تھی اس چیز کے نہ دینے کی وجہ سے اللہ نے بہت سی مصیبتیں جو آنے والی تھی پریشانی آنے والی تھی وہ ہم سے دور کر دی ہمیں محفوظ کر لی بہت سی بیماریوں سے ہمیں بچا لی یہ بھی ممکن ہے بہت سی بلائیں ہم سے دور ہو جائیں بہت سی مصیبتیں اور بہت سی پریشانی ہم سے دور ہو جائیں اسی طریقے سے ممکن ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں اور اللہ نے دعا کا وعدہ کیا ہے تو کبھی کبھی اللہ کی مسلحت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بندہ ہماری بارگاہ سے وابستہ رہے جب تک دعائیں پوری نہیں ہوتیں بعض لوگ مسلسل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی خود ایک بندے کے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ مسلسل وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا تو کبھی یہی دعائیں قبول نہ ہونا بارگاہ خداوندی میں وابستگی کا سبب بھی بنتی اس لئے بھی ایک سبب ممکن ہے یہ بھی ہو بعض روایات میں ہے کبھی ہم آیوس نہ ہوں اللہ کے وعدے پر یقین رکھیں کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور یقیناً وعدہ خدا حق ہے برحق ہے ہم دعا کریں دعا کا مطلب نگاہوں میں رہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں دعا کے شرائط کو پورا کریں دعا کے سلسلے میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کریں اور غافل نہ ہو کہ یہ دعا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی معمولی چیز بھی مانگنا ہے خداوندی عالم سے مانگیں یہ مہینہ بہترین مہینہ ہے بارگاہ خداوندی میں دعا کرنے کا معصومین کے تعلیم کی ہوئے دعائیں ہم اس مہینے میں زیادہ زیادہ پڑھیں سحر کا وقت بہترین وقت ہوتا ہے خداوندی عالم کی بارگاہ میں دعا کرنے کا اپنے لئے دعا کریں دوسرے افراد کے لئے دوسرے مومنین کے دعا کریں دوسروں کے لئے دعا کریں زیادہ زیادہ کوشش کریں تاکہ دوسروں کے دعا کے صدقے میں اللہ ہماری حاجتوں کو بھی پورا کرے دنیا میں امن و امان کے قائم ہونے کے لیے ہم دعا کریں دوسروں کے حاجتیں پوری ہونے کے لیے دعا کریں دنیا سے ظلم و ظالمین کے خاتمے کے ہم دعا کریں انشاءاللہ دنیا میں اس عدالت کا نظام اور وہ حکومت ہمارے سامنے قائم ہو جو وعدہ الہی ہے انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جس وقت حجت آخر دنیا میں ظاہر ہو کر دنیا میں عدل و انصاف اور امن و امان کا پرچم لہرائے گا اور دنیا سے ہر طرح کے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اس مہینے میں زیادہ زیادہ ہم سب کو دعا کرنے کی توفیق قناعت فرمائے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ معصومین کی بتائی ہوئے دعائیں بھی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق قناعت فرمائے فآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین رب العالمین